مکعی کی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سردیوں کے آغاز میں ہی مکعی کی فصل تیار ہو چکی ہوتی ہے یہ وہ موسم ہوتا ہے جب بازاروں میں مکعی کے بٹھے فروت کرنے والے امڑاتے ہیں کوئی نمک میں بھون رہا ہے تو کوئی ریت میں پکا کر انہیں فروت کر رہا ہے خوراک میں نشاستہ کی زیادہ مقدار کولون کینسر کولیسٹرول آئی بی اس کے خطرات کو کم کرنے کا معجب بنتی ہے مکعی میں یہ خاصیت موجود ہے کہ اگر آپ دن میں ایک بٹھا یا پھر ایک کپ مکعی کا استعمال کریں تو اس سے 18.4 فیبر حاصل کر سکتے ہیں جسے بلڈ شوکر کو مستقم کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے مکعی کے بٹے کی مترادی فور کوئی سبزی نہیں ہے جو اس موسم کی مطابق لذت اور غزائیت سے فیضیاب کرتی ہو مکعی کا ایک سٹا بھی وہ کمال دکھاتا ہے جو شاید ہی کوئی اور دکھاتا ہو مکعی کے چونکہ دینے والے فوائد اطبا کے نزدیک بادی اور کابیز ہے بھوک بڑھاتی اور بدن کو فربا کرتی ہے بلغم سفر اور باد کے فساد کو دور کرتی ہے زیادہ استعمال کرنے سے درد شکم کولنج اور باوسیر کی شکایت ہو جاتی ہے کھانے کے بعد ہونے والے گئے کو روکتی ہے سل کے مریضے میں اس کی روٹی اچھی ہے آنکھوں کی بسارت بڑھاتی ہے کمزور لاغر بدن کو قوت دیتی ہے مکعی کا تیل بدن کو فربا کرتا ہے لیکن جس کو موافق نہ ہے اس کو لگاتار کھانے سے دست آنے لگتی ہے اس کے پومل یا کھیلے مریض کو ہرگز نہ کھلائے جائیں اس کے گلی کا کوئلہ کر کے اور پیس کر پھانکنا حیز اور باوسیر کے خون کو بند کرتا ہے مکعی کی گلی چھے ماشے حیزے کے مریض کو پیس کر دیئے تو فوراں فائدہ ہوتا ہے اس کی گلی کی راک میں نمک ملا کر پھانکی لگانے سے کالی خانسی اور زکام کی خانسی کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کی ڈاڑی کا جوشاندہ یا خساندہ پلانے سے مسانے کی امراض اور پشاپ کی جلن دور ہوتی ہے اور پشاپ خوب آتا ہے یونانی اطباع کے مطابق مکعہ والغم اور خوبستہ کو تحلیل کرتا ہے اس کا آٹا سرکے میں ملا کر لیگ کرنے سے خارش اور ہاتھ پاؤں و ناکنوں کے پھٹنے کے روکنے میں مفید ہے اس کی جوشاندہ کا حق نہ آتوں کے زخم کو دور کرتا ہے اس میں غزائیت کیوں سے کم ہے ماہرین کے مطابق جو لوگ مکعی کے استعمال کرتے ہیں ان میں بلڈ شوگر انسولین کی مقدار مناسب حد تک کنٹرول کی جا سکتی اس حوالے سے ماہرین کے دو ایسے گروپ میں شامل افراد کا موازنہ کیا جو ٹائپ ٹوز یا بیتس میں اقتلاتے ایک گروپ نے فیبر یعنی نشستہ پر مشتمل غزائق کا استعمال کیا جبکہ دوسرے گروپ نے کم نشستہ والی غزائق کا استعمال کیا پہلے گروپ میں صحت کی جانب سے مصبت ردائج ظاہر ہوئے کیونکہ ان افراد نے چوبیس گرام تک فیبر روزانہ استعمال جبکہ دوسرے گروپ میں کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کی شکایت بدستور جاری رہی مکعی کو پوپ کان سوپ سلاد اور ساران وغیرہ میں پکایا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو گرمیوں میں باربیکیو کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے